اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مانو ویڈ آرز کچن کے ساتھ میں حریم شاہ جائب کے ساتھ بہت مزددار سی کرسپی سی فنگر فرائز کی رسپی لے کریں جو بہت ہی مزے کی رسپی ہے سب سے پہلے میں نے ایک مکسنگ باون لیا اس کے اندر میں نے آدھا کلو کے گڑی میں نے بیسن ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے سالٹ ایٹ کیا اس کو ضرورت اگر آپ کو کم لگے تو آپ مزید ایٹ کرسکتے ہیں اور میں نے تھی ٹیبل سپون endo powder ایٹ کیا ہے میں نے دائی کلو کے گھلی میں نے آلو لیا تھے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دنیا اور میں نے اس بیسن کے اندر آلو کو اچھے طرح سے میں نے مکس کرنا ہے میں نے اس کے اندر پانی ایٹ نہیں کرنا کیونکہ پانی éج سے پانی چھوڑتا ہے تو آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ آلو کے اندر پانی ایٹ نہیں کرنا اسے جو ہماری جیپس کا جو کرسپی وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے کڑھائی میں تقریباً دس سے پڑھنا منٹ کے لیے میں نے لو فلیم بے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو جیسے ہم نے جیپس ایٹ کرنی ہے تو ہم نے فوراً سٹرمج نہیں لگانا تقریباً نیک سے دیر منٹ تک لی ہم نے اس کو ایسے ہی پکنے لینا ہے جیسے ہم ساری جیپس ایٹ کر لیں گے میں نے جو اپنا فلیم ہے وہ ہائی کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہلکہ 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 سٹرمج لگانا شروع کرنا ہے تاکہ جو ہماری چپس ہیں وہ ٹوٹے بھی نہ اور جو اٹھ میں بیسن ہم نے کوٹنگ کیا وہ بھی خڑاب نہ ہو اس کے بعد میں نے اس کو ہائی فلیم پہ ہلکہ ہلکہ سے ہاتھوں سے میں اچھا طریقے سے پکانا ہے تاکہ جو ہماری چپس کی خوبصورتی ہے تو ہم نے زیادہ اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے لائٹ گولڈن بس کرنا ہے اس زیادہ نہیں کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھی خڑاب ہو جائے گا تو جو ہماری چپس ہے ہماری چپس ہو چکی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جیسے ہی پکنے شروع ہوگی تو ہائی فلیم پہ اس کا بہت جلدی اس کا رنگ بدل جائے گا تو آپ نے اس بات کا بہت طریقے سے دھیانک نہ کہ آپ نے جو کڑھائی میں جب آئل آئٹ کریں گے تو آپ نے لو فلیم پہ ہی آئٹ کریں گے کیونکہ لو فلیم پہ آئل آئٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب چپس ہم آئٹ کریں گے تو فورنسز کا کلر نہیں بدلے گا ارام ارام سوز کا جو کرسپی ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا دے گا تو آپ نے آئل جب آئٹ کریں گے کڑھائی کہنے تو بہت تیز فلیم نہیں ہونا چاہیے امیرہ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ